بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نگلیکٹ کا اس کو سامنا ہے یعنی پاکستان کا ریڈیو پاکستان یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں ٹی وی کی پہنچ نہیں ٹی وی کی رسائی نہیں وہاں ریڈیو سنتے ہیں لوگ اور آج بھی ادھر ریڈیو کے ذریعے خبریں پہنچائی جاتی ہیں لیکن ریڈیو آواز سناتا ہے ریڈیو پاکستان کی آواز کب سنے گا کون سنے گا اور کیسے سنے گا ایک کمیٹی بنائی گئی وفاقی محتسب کی جانب سے کچھ مسائل کے حوالے سے اس کمیٹی نے کیا کہا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرواؤں گی اپنے پینل کا میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر 92 نیوز روزنامہ بہت شکریہ راو خالد صاحب آپ نے جوائن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اینلیسٹ ہیں پولیٹیکل اینلیسٹ بہت شکریہ سوہیل صاحب آپ نے جوائن کیا سٹارٹ کریں گے شو کا آغاز کریں گے سوہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ ریڈیو پاکستان پاکستانیوں کی آواز بنتا ہے لیکن راو صاحب آپ نے تو کیونکہ سرکاری اداروں میں کام بھی کیا ہے آپ کو تو اس کا اس حوالے سے ایکسپیرینس بھی ہے یہ ریڈیو پاکستان کی آواز کب سنی جائے گی یہ ایکزیکٹی آپ نے ٹھیک ہے میں نے اس کی سسٹر آرگنیزیشن جو تین مین پیلرز ہیں میڈیا کے اے پی 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 ٹی وی اور ریڈیو یہ کہلے کہ کمیونکیشن کے پیلرز ہیں گورنمنٹ کو جو پروجیکشن کرتے ہیں گورنمنٹ کی نیشن انٹرس کی پروجیکٹ کرتے ہیں اسٹیٹ انسٹیویشن کی پروجیکشن کرتے ہیں اس ون اف پیری امپورٹنٹ جو ادارہ ہے وہ ریڈیو پاکستان لیکن بدکسمتی یہ ہے کہ بہت عرصے سے اس کو تقریباً نظر انداز ہی کر دیا گیا ہے شاید یہ ٹی وی کی وجہ سے یا اور چیزوں کی وجہ سے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی جاری اس نظر انداز ہونے کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ پائل اپ ہو گیا اس کا ٹوٹل جو اس کے اوپر فینانشل جو ذمہ داریاں ہیں وہ تقریباً ایک شریع ساٹھ ایک شریع چھے ارب روپے کی ہو چکے ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے جس میں سے ساٹھ پروڑ روپے وہ ہیں جو ان کی مختلف انسٹالیشن پاکستان بھر میں جو ہیں وہاں پہ جو سیکورٹی ایل کارز ٹیوٹی دے رہے ہیں ایک ارب ہے جو پنچنرز اور ان کی گریجوٹی اور میڈیکل الالاؤنس وغیرہ کی صورت پر موجود ہے تو اس پہ بہت زیادہ کمپلینٹس آ رہی تھی بار بار افاقی محسوس کے پاس لوگ ہے جو ریٹائر خاص اور پنچنر تھے ان کی گریجوٹی کمیٹیشن وغیرہ جو ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد جو بینیفیٹر کٹے مل جاتے ہیں جس سے وہ اپنا کو گھر بنا سکتے ہیں اپنی کو چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرتے ہیں کہ اپنے باقی بزرگی کے جو باقی سال ہے وہ ذرا سودگی سے گزار سکتے ہیں تو وہ بھی نہیں مل رہا تھا اور پینشن کا بھی ایشو آ رہا تھا تو بہت زیادہ جب کمپلینٹس ہیں تو فاکی محسوس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جب کسی ادارے کے بارے بہت زیادہ شکایت ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس پہ ایک کمیٹی تشکیل دے دیتے ہیں وہ پھر کمیٹی بنی چھے ساتھ اجلاس ہوئے اس کے کچھ چھے میمبر تھے تو انہوں نے بہت تگو دو کے بعد سارے متعلقہ اداروں کو پلاننگ ڈوین ہو گیا فینانس ڈوین ہو گیا انفرمیشن منسٹری ہو گی ریڈی ہو گیا ان کا سارا فیڈ بیک لے کے رکمنڈیشنز کچھ کی ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ فوراں بیل اوٹ پیکج دیا جائے ایک ارب ساتھ کروڑ روپے کا اور ساتھ کروڑ جو سیکوریٹی کے وہ ڈریک بزارتے داخلہ کو دے دی جائے تاکہ وہ ڈس برسمنٹ ان کے ساتھ دے دوسرا انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ زمین ہے ان کے پاس جو سرکار نے دی ان کو ٹرانس میٹرز وغیرہ لگانے کے لیے اور اب ٹرانس میٹرز اس طرح سے رہنی ڈیجیٹیلائزیشن ہو گئی بلکل ڈیفرنٹ ہو گیا کمیونیکیشن مارڈ اس کا تو ان جگہوں کو بہت بڑی جگہیں ہیں ان جگہوں کی کیونکہ یوٹلائزیشن ایک خاص مقصد کے لیے تھی تو اس کو چینج کرنے کے لیے وفاقی حکومت اور سوموں کی اجازت ضروری ہے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جو مشترکہ مفادت کونسل اس کا اجلاس بلا کے اس میں ان کی ڈیٹرمنیشن کی جائے کہ اس زمین کو کسی اور پرپس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں ایڈوکیشن انسٹیوشنز ہے جیسے رواد کے پاس سینکڑو اکر زمین پڑی ہے ٹرانس میٹر کی تو اس پہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی بن سکتی جس سے ان کے فنڈ جنریشن ہو سکتی ہے ان کی فنڈ جنریشن ہوتی تھی نائنٹی نائنٹی ایٹ تک ریڈیو فیس کی مد میں کاروں میں لگے ہوئے ہیں یا باقی جگہ پہ امیہ صاحب نے ختم کر دی اپنے دوسرے دورے حکومت میں اس کے بعد دو ہزار چار میں دوبارہ یہ پروپوزل آئی کہ اس کا کچھ کر دیا جائے پھر کچھ نہیں ہوا ابھی جو ایک اور پروپوزل اسی کمیٹی نے دیا وہ یہ ہے کہ ایک تو پوائنٹ فائی پرسنٹ کیونکہ موبائل کے اوپر ریڈیو وغیرہ چلتا ہے پوائنٹ فائی پرسنٹ جو کارڈ چارج ہوتے ہیں جو ان کا بل وغیرہ ہوتا ہے اس میں پوائنٹ فائی پرسنٹ دے دیا جائے تھوڑا سا اس کو اس میں سے حصہ مل جائے راو صاحب وہ موبائل یوزرز بڑا اس کے اوپر سٹ پٹائیں گے کہ پہلے ہی اتنا ٹیکس کر جاتے اور کر جائے گا اس سے پہلے ایک پروپوزل ہے اللہ کرے اس پر امیلی مینٹے جائے ہم نے بھی دسکس بھی کیا تھا بھٹیسہ نے بتایا تھا کہ جو ٹی وی کی فیس جا رہی ہے اس میں سے انہوں نے کہا کہ پانچ سے دس روپے جائے وہ ان کو ڈائیورٹ کر دیا جائے جو بل کے اندر پینتیس روپے آتے ہیں بلکل بلکل لیکن بنیادی اس کا حل جو ہے وہ یہ نہیں ہے بنیادی حل یہی ہے کہ اس کو سیلف سفیشنٹ کیا جائے اس کے سٹاف کی ریشنلائزیشن ہو اس کا جو جدید قسم کے اس کے جو ٹیکنالوجی ہو وہ ایڈاپٹ کی جائے تاکہ یہ زیادہ فیزیبل ہو زیادہ وائبل ہو اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو بجائے اس کے قومنٹ ڈویل اوٹ پیکج دے سٹیل مل بن جا ہے ایڈاپٹ کی جو ڈائیکٹر جنرل جنہوں نے چارج لیا سبا محسن صاحبہ انہوں نے کچھ ٹیپس لیا ہے پنشنرز کے حوالے سے خاص طور پر ایک لسٹ تھی پوری وان سے لے کے تو ٹاپ گریڈ تک پنشنرز کی انہوں نے اس کو سیگریگیٹ کیا جو لور گریڈ ہے اس کو لیدہ کر دیا ہے بڑے گریڈ کو لیدہ کر دیا ہے لور گریڈ کو وہ پہلے ایڈریس کر دے دوسرا انہوں نے کچھ سات کروڑ روپے جو میڈیکل الالاؤنس کی مادے میں تھے وہ بھی ان لوگوں کو جاری کیا جو چھوٹے کیڈر کے لوگ تھے تھوڑی سی تو ان کی ایڈریس ہوئی ہے مشکلات لیکن بڑے پیمانے پر اسی وقت ہوتے ہیں جب یہ پوری طرح ان تجاویز پر عمل کیا جائے ٹھیک ہے سہیل صاحب وہی بات آتی ہے قومی ادارے خسارے میں جاتے ہیں یا قومی اداروں کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے لیے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ایک طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے رقمیں لوٹی جاتی ہیں وہ جو لوٹی ہوئی رقم ہوتی ہے یوزلی وہ اپر طبقے کے پاس چلی جاتی ہے اور پھر جو لوگ کیڈر کے ملازمین ہوتے ہیں ان کے گھر کا چولا جلنا مشکل ہو جاتا ہے اس مسئلے کو جب تک حل نہیں کیا جائے گا آپ کو لگتا ہے چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو یا کوئی اور سرکاری اداروں وہاں کے سارے پرابلمز ہر لو سکتے ہیں نیکہ دیکھیں مختلف ادمار میں مختلف حکومتوں کی غلط فیصلوں کے باعث ریڈیو پاکستان مالی بہران سے دچار ہوا ہے اس کے ساتھ وہاں پر اتنی زیادہ اور سٹافنگ ہو چکی ہے کہ جو آپ کو پروفیشنل سٹاف چاہیے وہ موجود نہیں ہے اور جبکہ جو مختلف کلیریکل سٹاف کے لیول کے اوپر اتنی زیادہ بھرتی کی گئی کہ وہ مالی بوجھ بناو ریڈیو پاکستان کے پر اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا مارکیٹ کے اندر کمپیٹیشن بڑا پرائیویٹ ایف ایم ریڈیو سٹیشنز بھی آئے ریڈیو پاکستان کے پاس ایسا پوٹینشل پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ اگر اسے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اور اس کے جو مالی مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں تو ریڈیو پاکستان اب بھی وہ پرفارمنس دے سکتے ہیں اور وہ اکدار ادا کر سکتے ہیں جو کوئی اور ریڈیو سٹیشن ادار نہیں کر سکتا اب مسئلہ یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان جس ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے اور اس کے ملازمین کو جن مشکلات کا سامنا وہ کیسے نکل سکتے ہیں دیکھا جائے تو حکومت غیر مقبول فیصلے تو ضرور کرتے ہیں لیکن اب جب ایک اکدارہ مشکلات سے دوچار ہو جائے اب اس کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے جو ایک بولٹ سٹیپس لینے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کوئی لینے کو تیار نہیں ہے لیکن دیکھا جائے تو وفاقی موصب نے جو کمیٹی قائم کی تھی جس نے اٹھارہ سفارشات دی تھی وہ اتنی امپورٹن سفارشات ہیں اور حکومت کو ایک پورا پلین بنا کے دی دیا گیا ہے اس میں سے چند سفارشات کے اوپر بھی اگر بھرپور طریقے کے ساتھ عمل درامل شروع کر دیا جائے تو ریڈیو پاکستان اس پورے کرائسیس سے باہر نکل سکتا ہے اور مالی لحاظ سے بھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے ون ٹائم آپ کو بیل آوٹ پیکج ضرور دینا پڑے گا اور اس کے ساتھ جو اس کی ریوینو کا اوبجیکٹیو ہے دیکھیں دنیا بھر کے اندر جتنے بھی سٹیٹ رن کارپوریشنز ہوتی ہیں وہ ریڈیو ہوں یا ٹی وی چینلز ہوں حکومتیں انہیں مالی سپورٹ فراہم کرتی ہیں اب قسمتی سے ہم وہ ایسے ادارے جہاں پہ منتلی فور ایسیمپل ہم پاکستان سٹیل میلز کی بات کرتے ہیں چار سال ہو گئے حکومت اس کو کرائسیس سے نہیں نکال سکی ہر مہینے پینتیس سے چالیس کروڑ روپے ہم ان کے ملازمین جو وہاں فارغ بیٹھے ہوئے ان کی تنخواہوں کے ادائیگیوں کے لیے اسی اسی اپروو کرتے ہیں اور ان کی تنخواہوں کے ادائیگی ہوتی ہے گزشتہ روز بھی ان کی تنخواہوں جنوری کی تنخواہوں کے اپرووال دی گئی ہے تو بات یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان جو نیشنل سرویس کے لیے کام کرتا ہے اور وہاں پر اس کی امپورٹنس بھی ہے اس کو ہم ریلائز کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اس کے میٹی کی سفارشات کو عمل درامت کر دیا جائے اور اس کے بعد پی ٹی کی فیس سے اب نئے ایم ڈی بی پی ٹی کے انہیں ایکٹنگ چار سنبھال لیا ہے سکھیرہ صاحب نے اور بڑے پورازم ہے کہ وہ اس کے مالی بہران سے نکالیں گے پینتیس روپے کی فیس میں سے اگر پانچ سے دس روپے جو بجلی کی بلوں میں یہ پینتیس روپے حصوص کرتے ہیں پانچ سے دس روپے ریڈی پاکستان کے لیے مختص کر دی جائیں تو یہ مسائل بہت حد تک حل ہو جائیں گے ٹھیک ہے چلیے اگلے چاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے ایک ایسے کیونکہ ایکنومک رائیسز کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ اسپیکشلی ایسے اداروں کے اندر جو قومی ادارے ہیں لیکن ذرا ایکنومک رائیسز کی بات کرتے ہیں ملک میں اور یہ کہا جا رہے ہیں کہ اس معاشی بہران سے پاکستان کو نکالنے کے اندر اہم قردار ادا کر سکتا ہے سی پیک کا منصوبہ لیکن سی پیک کے منصوبے کو آگے لے کر جانے کے لیے ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر تو چاہیے ہمارے یہاں فورن منسٹری کو چلانے کے لیے فورن منسٹر نہیں رکھا جا رہا ہے کچھ سی پیک کا بھی یہی حال ہو رہا ہے کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر رہی ہیں اور بھی کچھ عہدے خالی ہیں سوہیل صاحب میں وہی پڑھ رہی تھی کیا کیا کون کون سے عہدے ایسے ہیں جو کہ ابھی خالی ہیں اور اس کے بغیر سی پیک کی کامیابی کو میک شور کیسے کیا جا سکتا ہے انیقہ دیکھئے آج تک حکومت خود سی پیک منصوبے کو گیم چندر منصوبہ قرار دیتی ہے بلینڈ ڈالرز کا پروجیکٹ ہے اور اس کے بعد یہ صرف چند سالوں کا یہ ایک حکومت تک محیط نہیں ہے یہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے اور اس کے بعد صرف پاکستان کے مختلف ماہرین نہیں بلکہ عالمی داروں کی جانب سے اس حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھائے گئے کہ پاکستان کے لیے یہ منصوبہ جتنا اہمیت کا حامل ہے اگر اس کے اندر اس کو پرفیشلی ٹیک اپ نہ کیا گیا تو آپ اس نہج پر پہنچ سکتے ہیں کہ جو آپ کی رقم یہاں پر جس ہم انویسٹمنٹ کہلیں یہ قرض آ رہے ہیں اس کو واپس کرنا کے لیے بھی پاکستان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ہم نے بد اندظامی اپنی جاری رکھی اب صورتحال یہ ہے کہ سی پیک پروجیکٹ اوہرال تو مختلف وزارتوں درمین معاہدے ہوتے ہیں اور چیزیں جی چھوٹ ہونے شروع ہو جاتی ہیں لیکن وزارت منصوبہ بندی کے اندر ایک اس کا پروپر ایک اس کا پروجیکٹ دریکٹر تینات کیا گیا گزشتہ سال وہ ڈاکٹر زاہیہ صاحب تھے وہ رٹائر ہو گئے اس کے بعد دوبارہ پروسس شروع ہوا ان کی تیناتی کا ایک اور صاحب کو شورٹ لسٹ کیا بھی گیا لیکن ذرا یہ کہتے ہیں کہ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال صاحب کا کچھ رویہ ایسا ہے کہ وہ کسی کو اتنی جلدی برداشت نہیں کرتے اور اس کے بعد اتنی وہ ڈیکٹیشن دیتے ہیں کوئی لوگ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے اس وقت ڈپٹی ڈریکٹر ہیں حسن داؤدبڑ صاحب ان کو قائم اکام پروجیکٹ ڈریکٹر کا ذمہ داریوں تخفیص کی گئی ہیں وہ اپنے کام کر رہے ہیں لیکن جو پورا پروجیکٹ ڈریکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے بہت پرفیشنل ایک اس کے لیے ایک پرسنیلٹی ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ وہاں پر لیک کر دیئے اس کے بعد سیپیٹ پروجیکٹ ایکزیکوشن فیز کے اندر ہے وہ پاور سیکٹر کی بات کریں ہم ٹرانسپورٹیشن سیکٹر کی سائٹ کی بات کریں یا روڈز کی بات کریں منصوبوں پر کام جاری ہے لیکن آپ سن کر حیران ہوگی کہ وزارت منصوب بندی کے اندر قائم سیپیک سیکرٹیریٹ کے اندر فینینشنل ایلیسٹ کوئی اس وقت تک موجود نہیں ہے ٹھیک ہے ٹرانسپورٹیشن سپیشلسٹ موجود نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ بزنس پروسسس سپیشلسٹ کوئی موجود نہیں ہے اب سیپیک کا پروجیکٹ یہ جو تینوں سامیہ ہیں ان کی امپورٹنس اس لیے بھی ضروری ہے کچھ پروجیکٹ تو ایسے تھے نا جو ملہ فار ایسیمپل ہم نے کہا کہ پاور پروجیکٹ لگانا ہے وزارت پانیو بجلیگ ساتھ معاونہ تو ہی ہم نے ایکزیکوشن سٹارٹ کر دی لیکن سیپیک کو اوورال اس کے میکسیمم اس کے فوائد حاصل کرنے کے لیے جو ایکسیم چیزوں کی پروریٹی کرتے ہیں کس سٹیج کیوپر کس چیز کو ٹیک اپ کرنا ہے کس چیز کو ایکزیکیوٹ کرنا ہے پروریٹی کیوپر کہاں پر رکاوٹیں آ رہی ہیں سمٹم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا اس کے اندر کچھ ایسی ٹیکنیکل پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں ڈیلے ہوتا ہے الٹی میٹلی اس کو بھی آپ کو نقصان بداشت کرنا پڑتا ہے تو یہ وہ ادم توجہ آپ کہہ سکتے ہیں یا ایسا نقبال صاحب کے اپنی پسند نا پسند کہہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے سی پیک جو سیکریٹیریٹ ہے وہاں وہ پوری طرح سے اس طریقے سے فال نہیں ہے جس طریقے سے پرفیشنی اس کو ہونا چاہیے اچھا تو راو صاحب ایسے میں ہم لوگ جو بار بار کہتے ہیں کہ جی گیم چینجر گیم چینجر اس سے پہلے ہم لوگوں نے نندی پور پاور پلانٹ کے بارے میں بھی سنا تھا کہ جب آئے گا تو پھر ساری کے سارے بجلے بہران کو ختم ہو جائے گا بہت کم ہو جائے گا اسی طریقے سے ہم سی پیک کے بارے میں سنتے آئے گا تو معیشت بلکل یوٹرن لے لے گی یا پھر وان ایٹی دگری چینج آئے گا اس کے اندر اور بہتری کی طرف آئے گی اگر یہ سیریسنس رہی تو پھر وہ وان ایٹی دگری کی بجائے کئی تری سکسٹی گھوم پھر گئے وہی نہ آ جائے واپس باتوں کہ ہم بہت شیر ہیں اور مجھے بھٹی صاحب کو جب بات سنی تو مجھے اتاولک کاسپی صاحب یاد آ رہے تھے کہ آیسن اکبال صاحب بھی شاید ان کی نقشے قدر پہ چل رہے ہیں کہ ان سے بندہ برداشت نہیں ہوتا یا وہ اپنی وزی کے علاوہ کچھ وہاں انہیں نہیں دینا چاہتے منصوبے وہ دیتے ہیں بیس سال پچیس سال گئے دو چار مہینے اس کو افیکٹیولی چلا نہیں سکتے کوئی بندہ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوتا یا وہ خود کسی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوتے اوورال ہمیں اس کی پرپیرڈ نیس جو ہے سی پیکٹ جتنا بڑا منصوبہ ہے اور جس قسم کی اس میں پروجیکٹس ہونے ہیں اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنے تیار ہیں اس کے لئے بنیادی طور پر کیا صرف روڈ انفرسٹرکشن بنا کے ہم سمجھ جائے ہم نے یہاں سے سنکیان کے ادھر لے کے شہرائے ریشم کو ملا دیا ہم نے گوادر تک اور روڈ نیٹورک بنا دیا شاید ریل ٹریک بھی بچ جائے کیا یہ کافی ہے اس چیز کے لئے دوسرا ہم پوری دنیا میں جا جا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی آئیں جی شامل ہو جائیں اس میں اس کا حصہ بنیں ہم خود کتنے سیریس اس پر لوگ سیریس ہیں لوگ بننا چاہتے ہیں اس کا حصہ بہت سے ملکوں نے اس میں شو کیا ہمارے پڑوسیوں نے بھی کیا لیکن ہم خود کتنے تیار ہیں وہ یہ حالت آپ دیکھ لیں جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے اتنے بڑے منصوبے کا دنیا کا آپ کہلیں کہ چائنہ اس کا بہت بڑا یہ شو کیسنگ ہوگی ایک منصوبے کی وہ دنیا کے تقریب 47 کنٹریز کے ساتھ اسی قسم کے وان بیلٹ وان روڈ کا منصوبہ کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کا سب سے زیادہ اس کا فوکس اور سب سے زیادہ کہلے کہ انرجی وہ اس پہ لگا رہا ہے کیونکہ یہ شو کیس ہوگا جب یہ اگر کامیابی سے چلتا ہے تو پوری دنیا میں ان کے لئے ایک بہت بڑی اوپننگ ہو جائے گی لیکن یہ چائنہ کا انٹرسٹ یقیناً ہوگا اگر ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے ہم اگر دعوے صرف کر رہے ہیں کہ بہت بڑا اس سے فائدہ ہوگا ہمیں مالی طور پر لیکن عملن ہم کچھ شو نہیں کر رہے تو obviously چائنہ نے تو یہ کرنا ہے وہ کچھ اور مل کے ساتھ کر لے گا پھر ہم بیٹے ہاتھ مل رہے ہوں گے پھر ہم رو رہے ہوں گے یہاں پہ بیٹے چھوڑی چھوڑی چیزوں کی وجہ سے ہم چیزیں اتنے امپورٹنٹ چیزیں ہم لوس کر دیتے ہیں اتنے امپورٹنٹ منصوبے ہم لوس کر دیتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں اپنے سارے پوٹنشل کو تو اس پہ بہت سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے پرائیم میسٹر کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے پرائیم میسٹر صوب و شام میں اس منصوبے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو خود نوٹس لینا چاہیے اس کا یہ گیم چینجر جو ہے اس کو گیم چینجر بنانے کے لیے کوشش کریں ایسا نہیں کہ بات سب چاہتا ہے کہ سب کام وہ خود کریں لیکن ہیومنلی پوسیبل نہیں ہے آپ نے سیاست بھی کرنی ہے آپ اپنے کیبنیٹ ایسی سی کی میٹنگ میں آپ نے جانا ہے سیڈی ڈیوی پہ آپ نے چینجر کرنی ہے سیاسی معاملات کے اندر آپ نے جانا ہے آپ نے اپنے ہلکے کے مسائل لیکنے تو یہ ممکن نہیں ہوتا اور آپ کی وہ سپیشیلٹیز نہیں ہو سکتی جو ایک پروجیکٹ ڈریکٹر کی سے ہوتی ہیں اور اس کے بعد دنیا کے مختلف موڈلز کی بات کرتے ہیں جنہوں نے ترقی کی ہم یو ای کے موڈل کی بات کرتے ہیں جب وہاں پر اس طرح سے آپ کو ایک گولڈن اپورچنیٹی ملتی ہے تو اس کو اتنے ارگنائز طریقے کے ساتھ ایکزیکیوٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کے میکسیمم اس کے فروٹس حاصل کر سکیں پروپر پلیننگ کے تحت چیزیں چلتی ہیں اور ایک جو منیسٹر ہوتا ہے اس کا کام کیا ہے اس کا کام نہیں ہے کہ ہر چیز کے اندر اوگوز کے چیزیں کو ڈکٹیٹ کر سکیں ہر فیلڈ کا ایک ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کی سپیشیلٹیز ہوتی ہیں وہ اس چیزوں کو رن کرتے ہیں آپ مونیٹنگ کریں ان سے جواب پوچھیں ان کو ڈریکشن دیں ایکزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن ان پر چھوڑ دیجئے سب کچھ آپ کرنے کی کوشش کریں گے آپ نے چلے جانا ہے اور اس کے بعد الٹی میٹلی اس کے نقصانات یا اس کے جو مطلوبہ فائد ہیں یہ تو بڑی سب اس کا اور موشت کو برداشت کرنا پڑے گا جب آپ مایکرو منیجمنٹ کرتے ہیں بہت نیچلے لیول پر جا کریں تو آپ کا وی این بلر ہوتا جاتا ہے جو ایک بڑا لیڈرز کا جو وی این ہونا چاہیے ایز لیڈر ہر چیز کو دیکھنا اس نے ایک کہلے کہ اوپی جیسے ہوتا ہے فوج میں جو ٹاپ پہ بیٹھا تو جو گنوں کو بتا رہا تھا یہاں نشانہ لگاؤ یہاں نشانہ لگاؤ اگر وہ خود کسی گن پہ آکے بیٹھ جائے گا مایکرو منیجمنٹ شروع کر دے گا تو ایک گن تو ٹھیک چلے گی باقی جو بارہ گنے اس نے چلوانی ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں چلے گا یہ مایکرو منیجمنٹ کا تو یہ فیلر ہے ایسی کہ باہر صاحب آپ کا یہ مشورہ ضرور پسند آئے گا ٹھیک ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس منصوبے کو سیپک منصوبے کو کسی بھی طریقے سے غیر سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ ملک کی عائشت کے لیے اگر واقع میں گیم چینجر ہے اور ہو سکتا ہے اس کے اوپر آنے والے الیکشنز بھی لڑے جائیں تو پھر اس کے طرف زیادہ دہان دینے کی ضرورت ہے اس کی سیکیورٹی ہو یا پھر اس کے بزنس انالیسز کا سائیڈ ہو یا پھر اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کی جو ہے وہ لگانا ہو وہ تمام چیزوں کو سیریسلی لینا ہوگا صرف روڈ ڈیویلپ کر دینا اور اس کے حوالے سے یومن ریسورس ڈیویلپ نہ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوگی اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے سندھ سرکار کی سندھ سرکار کے اندر ہر روز نئی کہانی ہوتی ہے ہر روز نئے کارنامے ہوتے ہیں لیکن ایک بات جس کے اوپر سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب بڑا برہم نظر آ رہے ہیں وہ ہے نوری آباد کے پاور پلانٹ کے حوالے سے یہ نوری آباد کا پاور پلانٹ تقریباً ڈیڑھ دھائی گھنٹے کے سفر پر ہے کراچی سے اور اس کے بارے میں بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں سی ایم سندھ لیکن اس کے پیچھے کہانی ہے نہیں کہ کراچی کے عمام کو بجلی مل رہی ہے یا نہیں کیونکہ اگر اس چیز کی فکر ہوتی تو کے ایلیکٹرک کے بارے میں بات کرتے فکر کسی اور چیز کی اور وہ ہے آصف زلداری صاحب کے قریبی دوست کے حوالے سے کیا سٹوری ہے سوئل صاحب انکہ کراچی کے اندر جتنے اور مسائل ہی ہم سندھ کی بات کریں وزیر علیہ السندھ صاحب نے اس لیول کے اوپر جا کر کبھی یہ معاملہ ایسا ٹیک اپ نہیں کیا کہ اس کو حل کرنے کے لیے وہ بیونڈ دی لیمٹس جا کر یہاں تک کہہ دیں کہ ہم پنجاب کو جانے والی گیس کی فراہمی بند کر دیں گے جو وفاقی حکومت کی کمپنی ہے سوئی صدرن اس کے دفتر کے اوپر ہم اس کو ایکوائر کر لیں گے یہ وجہ کیا تھی وجہ یہ ہے کہ جو کراچی کے اندر جو نوری آباد کے علاقے وہاں پر نوری آباد پاور پلانٹ جو لگایا گیا ہے اس کا پچھتر فیصد جو شیئرز ہیں وہ اومنی گروپ کی ہیں اس کے اندر پچیس فیصد جو اس کی ملکیت ہے وہ اس جندھ حکومت کی ہے اب اومنی گروپ کو جو لیگلی جیسے آن کرتے ہیں وہ زرداری صاحب کے انتہائی قریبی دوست انور مجید صاحب ہیں اور یہ وہی انور مجید صاحب ہیں جن کی وجہ سے ایڈی خواجہ صاحب کا مسئلہ بھی ڈیویلپ ہوا یہ وہی انور مجید صاحب ہیں وہی انور مجید صاحب ہیں ان کا نام شکر ملز میں بھی آتا ہے اور باقی جہوں بھی آتا ہے انور مجید صاحب ضرفکار مرزا کے اختلافات کی وجہ بھی یہی بنے انور مجید صاحب اچھا اب لگلی تو یہ اچھا اس کے بعد اسی گروپ کے جو ایڈوائزر ہیں اومنی گروپ کے جن کا اس گروپ کو رن کرنے کے اندر بہت ایکٹیو لی رول رہے تھا ان کا نام ہے شفاق لگاری صاحب صحیح اور شفاق لگاری صاحب وہ شخصیت ہیں جو زرداری صاحب کی تین دو جو منظر آمد سے غائب ہیں ان میں سے شفاق لگاری صاحب کا نام بھی شامل ہے مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ لوگ کتنے یہ قریب ہیں لیگلی تو یہ کمپنیاں یہ آن کرتے ہیں لیکن جتنا پین لیا جا رہا ہے اس پاور پلانٹ کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ریل بینیفیشری کون ہو سکتے ہیں اس سے یہ بھی اسٹیبلیش ہو رہا ہے آپ زرداری صاحب کی طرف تنیش آرہ کر رہے ہیں جتنے انور مجید صاحب اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو جو چیز انور مجید صاحب کی ہے آپ کہہ سکتے ہیں زرداری صاحب کی ہے اور جو جی جی زرداری صاحب کی ہے انور مجید صاحب صاحب کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری چیز ہے یہ میرا منصوب ہے اب کوش اس میں ایفرٹ کیوں کی جاری کچھ چیزیں جب پاور پلانٹ کوئی بھی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے جب اپنے اپنے فائنل سٹیک پر پہنچ جاتا تو اس کے کچھ کرائیٹیریہ ہوتے ہیں سمٹیم آپ ان کو فاسٹ ٹریک پر کر لیتے ہیں سمٹیم تھوڑا سا وہ ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں اب جب یہ سٹویشن تھی اس بات کا وفاقی حکومت کی بھی بخوبی انداز ہے کہ اس پاور پلانٹ کے ریل بینیفیشری کون ہے اور انہیں پتہ ہے آج کل سیاست اور اوچ پر ہے دونوں طرف سے کس قسم کے بیانات آتے ہیں پیپس پارٹی کے لوگ مسلمین بنون کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں تو حاج آسیف صاحب نے بھی اس موقع کو آسے نہیں جانے دیا انہوں نے بھی کہا کہ نہیں اس منصوبے کے لیے جتنی فارمیلٹیز پوری ہونی ہیں انکی ڈی سی کے ساتھ سوچ سدرن کے ساتھ ان کو سٹکلی فالو کرنا ہے کسی جگہ کے اوپر اس کو ریلیکس نہیں کرنا یہ کچھ دنوں کی بھی آپ نے ریلیکسٹیشن نہیں دینی چونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس منصوبے کے اوپریشنل ہونے سے جب یہ گیس کی کنیکشن ان کو بہال ہو گئی اس کے بعد پلانٹ چلتا ہے یا نہیں چلتا اس دن سے منی میکنگ کا پروسس شروع ہو جائے گا اس کی کیپیسٹری پیمنٹ ہوتی ہے اگر آگے کوئی کنسٹینٹ بھی ہے بجلی ٹرانسمنٹ نہیں بھی ہو پا رہی یہ لوڈ شیڈنگ ہے کوئی بیشو ہے اس دن سے اس پاور پلانٹ کی جو کیپیسٹری پیمنٹ ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ انہوں نے روکی ہوئی ہے خاج آسیم صاحب نے بھی اور وزارت پانی بجلی کی جانب سے بھی ذرائقہ کہنا کہ انٹی ڈی سی کو یہ سخت احکامات دیے گئے کہ تمام فورمالٹیز کو پورا کرنا اور کسی سٹینڈرڈ کے اوپر آپ نے کمپروائز نہیں کرنا دوسری سائٹ کے اوپر جو پاکستان کا پاور سیکٹر اور پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں بے شمار ایسے پروڈیکشن جس کے اوپر انٹی ڈی سی کے جانب سے اور وفا کی حکومت کی جانب سے ریلیکسیشن شو کی جاتی ہے تاکہ پلانٹس کو چلیں بعد میں چیزوں کو فورمالٹیز کو پورا کر لی جائے گا پلانٹ آپریشنل ہو جائے نمدی پور کی بات ہے یہ پنجاب میں لگنے والے دیگر پاور پلانٹ ہیں ان میں وزارت پانی بجلی اور انٹی ڈی سی کے جانب سے بہت سی ریلیکسیشن دی جاتی ہیں لیکن اس پلانٹ کے اندر وفا کی حکومت نے بھی تحییہ کیا ہوا ہے کہ نہیں ہم نے کسی جگہ کے اوپر ان کو ریلیکسیشن نہیں دینی یہی وجہ کہ وزیرا رسین صاحب زرداری صاحب کی ہدایت کے اوپر انہوں نے اس معاملے کو نہ صرف سین اسمبلی میں اٹھایا اور اس کے بعد بھی وہ اتنے سکت وہاں پر اتجاج ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو اوورال جو سوٹیشن ڈیویلپ ہوئی ہوئی ہے زرداری صاحب کے دوست خائب ہیں ان کے بزنس کے جو ان کے تجارتی مقاصد ہیں اس کے اوپر انہیں ڈینٹ پڑ رہے ہیں تو انہوں نے کہا اس مسئلے کو بھرپور طریقے سے اٹھایا جا اور اس قومی سمبلی کے جلاس کے اندر بھی اس کی ریلیکشن گزشتر روز میں دیکھنے کو ملی راو صاحب معاملہ اتنا سادہ اور سمپل نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے حالانکہ ابھی بھی پہچیدہ نظر آ رہا ہے لیکن کچھ اور زیادہ جو گتھی ہیں وہ سلجنے کی ضرورت ہے ایڈی خواجہ صاحب کا مسئلہ سائملٹینیسلی چل رہا ہے عزیر ولوچ کے تمام معاملات انکشافات وہ چیز سامنے ہیں اس کے بعد پھر بار بار سی ایم سندھ کا اس طرح سے احتجاج کی بات کرنا رضا ربانی صاحب کا استیفہ دینے کی بات کرنا یہ پیپلز پارٹی اور وفاق یا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں آخر چل کیا رہا ہے کیا پیپلز پارٹی کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ورے دن شروع ہو گئے ہیں بہت پچیدہ مسئلہ یہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے ملک میں سیاست اسی قسم بھی ہے کہ جب کسی لیڈر پر ذکھ پڑتی ہے تو جتنے قاسا لیس ہوتے ہیں جتنے ان کے خوش آمدی ہوتے ہیں جتنے چھوٹی لیڈرشپ جتنی ہوتی ہے وہ اسی طرح چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے آپ کل خاجہ صاحب ہفی کی تقریب دیکھ لیں جنہوں نے کی ہے اب پاناما کا فیصلہ آنے والا ہے تو ایک عجیب و غریب افرہ تفریح مچی ہوئی ہے اس سے پہلے نیاب کا ایشو ہوا انہوں نے لسٹیں صرف دی تھی میگا سکنڈل کی سپریم کورٹ میں تو کیا گلی گلو شروع ہو گی تھی نیاب کے خلاف سارے وزیر نکل آئے تھے چیخ مینسٹر پنجاب پرویر شیر صاحب اطلاعات کے وزیر تھے خواجہ صاحب رفیق پرویر میسٹر خود ہتا کہ اس پہ بول پڑے تو یہ ایک ہماری پولیٹکسی سی قسم کی ہے کہ ایک لیڈر ہوتا ہے اور باقی سارے اس کے اردگیر جتنے ہیں وہ خوشامدی کٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا انٹرسٹ ان کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے ان کا لیڈر کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے اور جو اس کے ہواری ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے انٹرسٹ بیس پولیٹکس ہوتی ہے اس پہ عوام کی خدمت یا عوام کے لیے کچھ کرنے کا کوئی جذبہ موجود نہیں ہوئی اس لیے یہ سارے مسائل موجود ہیں اب دیکھیں قومی اسمبلی سینرٹ سبائی اسمبلی ہوسٹیج بنی ہوئی ہے ایک ایشو کے اوپر کوئی اس کو حل کرنے کو تیار نہیں ہے آپ نے گیس لینی ہے اس میں ایسا کونسا ایشو ہے گیس کا اگر باقی پلانٹس کوئی ملی ہے نندیپور پڑھا ہے بند یہ اگر چار دن بعد چل جائے گا کیا ہو جائے گا اس سے کیا فرق پڑے گا آپ نے پورے ملک کو ہوسٹیج بنا کر رکھ لیا دوستی بھی ہوتی ہے پولیٹکس میں اپنے لیڈر کو سپورٹ بھی کیا جاتا ہے لیکن یہ ذاتی کاموں کے لیے سپورٹ نہیں کیا جاتا قومی مسائل کے اوپر لیڈر کے پیچھے کھڑا ہوا جاتا ہے روزرانہ سینرٹ کو کراچی کندرپانی کا مسئلہ ہے کیف اور منصوبہ ڈیلے ہوا کبھی ان کو اتنا اوٹا دوی جا کہ انہوں نے اس کے اوپر احتجاج نہیں کیا جسے براہ راست کراری جیسے لوگ متاثر ہوتے ہیں کاش ایسا احتجاج ہمیں پبلک سیکٹر کے اداروں کے حوالے سے بھی نظر آتا سی ایم سینکا جن کے حوالے سے بڑی امیدیں تھیں کہ قائم علی شاہ صاحب کے جانے کے بعد مراد علی شاہ صاحب آیا ہے کچھ کام بہتر کریں گے بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی کے اندر لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا صرف آواز اٹھی تو انور مجید صاحب کے شیئرز کے حوالے سے اٹھی افسوس ہوتا ہے لیکن بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد چھوکو ناظرین ایک ایسی میڈیکل یونیورسٹی جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں شہید زلفکار بھٹو میڈیکل یونیورسٹی جس کے اندر ہم لوگ نے پہلے پیسے کے ہیر پیر کی بات کی کہ پیسہ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں جانے کی بجائے کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں اور وہ بھی ان کی اہلیہ کے ساتھ جو جوائنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں جاتا رہا وہی شخصیت جویں ایک اور کام میں ملوث ہیں کس چیز میں ملوث ہیں بھرتیوں شرطیوں کا بھی کوئی مسئلہ ساتھ نیکہ دیکھیں چیز روز قبل ہم نے یہی سٹوری کی تھی کہ کس طریقے کے ساتھ ہائر ایڈکیشن کمیشن کے جانب سے منتلی پچیس لاکھ روپے اور مفتلی دیگر ذراعہ سے ہونے والی جو آمدان ہوتی تھی جو اس اکاؤنٹ میں آتی تھی شہید ذلفکار علی میڈکل یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں اس کو کس طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنے ان کا جو ذاتی اکاؤنٹ تھا اس کے ساتھ اس کو لنک کر دی گیا جو ان کا اپنا اور ان کے اپنی میسیز کے نام کے ساتھ یونیورسٹی اکاؤنٹ لنک ہو گیا تو وہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی رہی اس کے بعد انکوائری کل سسلہ ہوا چیرمن ہائی ریجوکیشن کمیشن سے ہماری بات ہوئی ڈاکٹر مختار صاحب نے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ کام انتہائی غلط ہوا ہے ٹیکنیکل ایسا ہونے سکتا اور ہمیں بڑی اس کے اوپر ابزرویشن ہم نے انکوائری کر رہے ہیں اس کے ساتھ وزارتے کیٹ نے بھی اس معاملے کی انکوائری شروع کی اور وہ انکوائری صرف اس حد تک شروع نہیں ہوئی یہ جو اکاؤنٹ کا غلط استعمال تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر امجر چودری جو کے بنیادی طور کے اوپر پیمز کے اندر جو چلڈن ہسپیٹل ہے اس کے وہ چلڈن سرجن ہے بچوں کی سرجری سے متعلق وہاں پر ان کے خدمات اور اجام دینے کے وہ پابند تھے ان کی وہاں سے بطور ایکٹنگ یا اضافی ذمہ داری یعنی سٹار یونیورسٹری کے طور کے اوپر اس وہ اس معاملے کی بھی انکوائری شروع کی گئی ہے وزارت کیڑ کی جانب سے جس کے دستویز بھی ہمیں مصول ہوئے ہیں انکوائری کمیٹی جو قائم ہوتی ہیں رکنی کہ انہوں نے خلاف قانون یا قوائد پورے نہیں کیے اور اپنے آپ کو انہوں نے اضافی چارج حاصل کروایا میڈیکل یونیورسٹی کے نیز سٹار کا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ایک اور عظام یہ آئد ہو گیا کہ انہوں نے میڈیکل یونیورسٹی کے اندر غیر قانونی بھرتیاں بھی کی ہیں اور کچھ اور کرپشن بھی کی ہے یہ تحریری طور پر اس کمیٹی کو منڈٹ دیا گیا کہ آپ ان تینوں معاملات کی انکوائری شروع کیجئے اس کے بعد ڈاکٹر امجد چودری صاحب سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ نیشنل بینک آف پاکستان کی جو پیمز کی برائیں تھی انہوں نے غلطی سے میرا اور میری میسیز کا نام اس اکاؤنٹ کے ساتھ ٹیگ کیا تھا جتنی رقم اس میں سے ویڈراؤ ہوئی ہے جو جتنے چیک ہوئے ہیں انہوں نے کبھی کسی چیک پر سائن نہیں کیے جبکہ اب جو انکوائری کمیٹی کے اندر جو سرکاری دستویز پیش کی گئی ہیں اس کے اندر جب دوہزار چودہ کے اندر یہ اکاؤنٹ اوپن ہوا اس کے اندر ڈاکٹر امجد چودری صاحب کو یہ اتھورائز کیا گیا ہے کہ اگر تیس ہزار پیسے زائد کا جو بھی چیک ہوگا وہ ڈاکٹر امجد چودری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریئری ہیں ان کے مشترکہ سگنیٹر سے جا ایشو ہوگا تو یہ ان کا موقف جو ہمیں انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کسی چیک کے اوپر سائن نہیں کیے جبکہ خود ان کو آتھورائز ہیں کہ تیس ہزار سے زائد جو بھی چیک ہوگا ان کے سائن سے ہوگا ایک یہ معاملہ ہے اس کے بعد اب وزارت سیکٹی کیڑ نے کمیٹی قائم کی انہوں نے انکوائری شروع کیا اور اس کے اندر وہاں پر جتنی چیزیں پہنچیں نیشنل بینک آف پاکستان کا وہ لیٹر بھی پہنچا جس کے اندر انہوں نے یہ کنفیس کیا کہ ہماری ایکاؤنٹ اوپننگ آفیسر سے مسٹیک ہوئی ہم ماظرہ چاہتے ہیں لیکن ہم جو جنورسٹی کا متعلقہ ڈپارٹمنٹ تھا ہم اس کو ریگولرلی سٹیکمنٹس بھی پروائیڈ کرتے رہے ہیں تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ آپ کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا دھائی سال تک آپ خموش رہے ہیں کوئی بھی بدنوانی ثابت ہوئی تو وہ اپنے اس عہدے سے اور اپنی جاب سے مصطافی ہو جائیں گے یہ ان کا وعدہ تھا ہمارے ساتھ اب جب یہ سارا کام شروع ہوا ہے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے انکوائری شروع ہوئی ہے تو میرے خیال میں انکوائری ہوگی تو پتا چلے گا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا کہ کون غلط ہے کون درست ہے ڈاکٹر رمجا چودری صاحب نے اسلامباد دھائی کورٹ سے جا کر سٹیر حاصل کر لیا ہے انہوں نے کہا جیس کمیٹی کو ان کی انٹینشن جو ہے وہ میلا فائی ڈی ہیں انکوائری کمیٹی کو انکوائری کرنے سے روکا جائے انکوائری کسی اسکوری ہے غلط اکاؤنٹ کی ان کا یونیورسٹی کے ریجسٹار جانے کی اور غلط کر رہی ہوگی امپورٹن بات اس کے اندر دوسری یہ ہے بسکلی آپ ڈاکٹر رمجا چودری صاحب سرجن ہیں چلڈرن ہاسپٹل کے اندر اس کے بعد اسوسیشن آف جو پیڈورٹک سرجن ہیں ان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں ان کا چار سال ہو گئے ہیں یا میڈیکل یونیورسٹی کے یہ ایکٹنگ ریجسٹار ہے کیا پاکستان بھر کے اندر سے آپ ایک ریجسٹار فول ٹائم نہیں ڈیوڈ سنگے ڈاکٹر صاحب کی ذمہ دار یہ چلڈرن ہاسپٹل کے اندر آپ کو پتہ کہ وہاں بچوں کا علاج کتنا مہنگا ہوتا ہے اسلامباد کے اندر وہاں پر ڈاکٹر صاحب اپنی ذمہ داری اندار نہیں کر رہے اور چار سال سے کون سے ایسی اٹریکشن ہے کہ وہ ریجسٹار کی پوسٹ کو چمٹ کر بیٹھے ہوئے اور بچوں جہاں پر ان کے اپنے بنیادی فرائز جو انہیں نے فرس پرورٹی بھی ڈیوٹی دینی ہے وہ ڈیوٹی وہ چار سال سے نہیں کر رہے اچھا اگر واقعی میں دامن صاحب فیراؤ صاحب تو پھر سیدھا سیدھا انکوائری ہونے دیجئے اور اگر انکوائری کے ریزلٹ سے کوئی مسئلہ ہے تو پھر جا کے اس کو چیلنج کر لیں یہ انکوائری شروع کرنے کے اوپر ہی اپنے تحفظات کی بات کرنا اور عدالت کے اندر جا کے سٹیک کی بات کر لینا یہ کدھر کا انصاف ہو یہ بلکل درست بات ہے میں بلکل اس حق میں ہوں کہ اس کی مکمل تحقیقات ہونے چاہیے پورا سچ سامنے آنا چاہیے مجھے آج درہا ڈیولز ایڈو گرٹ پلے کرنے دے ڈاکٹر امجد صاحب سے میری بات ہوئی وہ ان کے جو وائس چانسٹ ہے ان کا پوائنٹ او بھی میرے سامنے آیا اور بھی بہت سے ڈاکومنٹس میں نے دیکھے ہیں اس حوالے سے ایک تو یہ درست بات ہے کہ اکتوبر دوہزار چودہ میں یہ اکاؤنٹ کولا گیا جو ایچی سی کی گرانٹ کے اس کے بارے میں تھا اس کا ٹائٹل بھی اکاؤنٹ کا یہی تھا جنوری دوہزار پندرہ میں اس کو پی ایل ایس اکاؤنٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے جب پی ایل ایس اکاؤنٹ میں کنورٹ ہوتا ہے تو یہ ڈاکٹر امجد اور ان کی بیگم کا نام ٹائگ ہو جاتا ہے اس میں ناٹ اکاؤنٹ ان کا نام اس میں ٹائگ ہوتا ہے ان کا پوائنٹ ہو یہ ہے کہ ہمارے کیونکہ آلریڈی سیلی اکاؤنٹ ہیں نیشنل بینک آف پاکستان میں تو اس وجہ سے پرہیپس کسی وجہ سے ہوا ہے وہ ٹائگ ہو گیا لیکن اپریٹ یہ پورا اکاؤنٹ جو ہوتا ہے یہ اکاؤنٹس پرانچ جو اس کی ہے سہید ذولفکار لپٹو میڈیکل یونیورسٹی کی وہ کرتی ہے ہر مہینے اس کی ریکنسلییشن ہوتی ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی جو گرانٹ ہے اس کی منتلی ریکنسلییشن ہوتی ہے اکاؤنٹس کی کون سے پیسے کس کو ایشو ہوئے کس ووچر پر ہوئے پھر وہ جو ایچی سی ہے اس کے پاس اس کی ساری سٹیٹمنٹ جاتی ہے اب تک جو دعویٰ ہے وائس چانسلر کا پر ڈگلوڑی میں جسٹار کی بات نہیں کر رہا وائس چانسلر جو ہی ہوں سے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جتنی اب تک ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ساری ٹرانسپیرنٹ ہے ہر پیسہ اس کا ریکنسائل ہوا ہوا ہے یہ جو پرابلم پوائنٹ آؤٹ ہوا یہ جا کے ہوا جب انہوں نے ایک ایئرلی سٹیٹمنٹ جو آتی ہے اس کے اوپر لکھا آیا جب شہید ذلحکاری میڈکل یونیورسٹی ایچی سی گرانٹ ڈاکٹر امجد ڈاکٹر جو ان کی نشیلہ امجد ہیں اور یہ سامنے ہے فروی دوہزار سترہ میں ہاں جی فروی دوہزار سترہ میں جب آیا تو ڈاکٹر امجد صاحب نے اسی وقت پریزیڈنٹ جو ہیں ان کے نیشنل بینک کے ان کو انہوں نے ایک دفمیشن کا نوٹس بھیجا لیگل نوٹس سرب کیا ان کو کہ یہ آپ نے میرے نام کے اوپر یہ اکاونٹ بنا دیا یہ سارا یہ گربڑ کیا اس کے نتیجے میں انہوں نے ایڈمٹ کیا ریجنل ہیڈ کو انہوں نے کہا کہ آپ آپالوجی ٹینڈر کریں ان کو انکواری کرائیں انہوں نے جب آپالوجی ٹینڈر کی انہوں نے اس آپالوجی کی بنیاد پر ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا کہ مجھے ڈیفیم کیا گیا نوٹ آو ڈاکٹر امجد اپنے شعبے میں ایک بڑا نام ہے انٹرنیشنل بھی ان کی بڑی ریکنگیشن ہے بچوں کے علاج کے حوالے سے سارا اور وہ ایکٹنگ چارج پر کام کرتے اس کی سیلری بھی کوئی نہیں لے رہے وہ کوئی سیلری اس کی ڈراؤ نہیں کر رہے لیکن سٹل وہ جتنے بھی اچھے آدمی ہوں بہت اچھے ہیں ان کی ریپورٹیشن بہت اچھی ہے ساری لیکن یہ معاملہ اس قسم کہا ہے اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے اچھے دوریل صاحب نے ایک سوال اٹھایا کہ چار سال سے پھر ایک ایکسٹرا اضافی چارج لینا آپ اپنا چلڑن ہاسپنل کے اندر اگر آپ کا اتنا ایچھا نام ہے اور اگر آپ اتنی ہونسٹ ہیں تو وہاں کام کرتے رہے اس اضافی چارج کی کیسے ہم نے ساری جگہ پر ریزرویشن شو کیا کہ اس قسم کی چیزیں جتنی ہوتی ہیں کہ آپ ذاتی پسند پہ نا پسند پہ لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں پی ٹی وی پہ ہم نے بات کی بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں نہیں رہنے دیتے تو دو مینے نہیں آپ رہنے دیتے کسی کو یہ ذاتی پسند نا پسند پہ یہ کام کرنا یقیناً یہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا چار سال نہیں ہونا چاہیے تھا اب انہوں نے ایڈورٹائز کر دی ہے ریجسٹرار کی پوسٹ اور یہ بھی گمان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ریجسٹرار کے امیدوار ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر امجد کیونکہ چار سال رہے ہیں یہ شاید اپنے آپ کو دوبارہ پیش کریں اس پوسٹ کے لیے تو اس لیے بھی وہ کوئی سازش ہو رہی ہو لیکن میرا حال ڈاکٹر امجد ویڈراؤ کر چکے ہیں ٹوٹلی سب کو گیا چکے ہیں راو صاحب نے ایک اور چھے میں خبر دی ہے کہ ریجسٹرار کی پوسٹ ایڈورٹائز کر دی گی باستانسل صاحب کے مشکور ہیں کہ چار سال بعد انہیں خیال آگئے ڈاکٹر امجد چوج صاحب قابل احترام ہے ایکسپرٹ ہیں ماہر سرجن ہیں سعودی رب میں انہوں نے خدمات دی ہیں یہ خدمات کو ہم سراتے ہیں ہمارا انٹینشن یہی ہے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بچوں کے سرجن ہیں چلڈن ہاؤسپٹل چار سال سے متاثر ہو رہے ہیں آپ کو اضافی چار دیا گیا ہے ریجسٹرار کا آپ نے فل فلیچ جا کے ساری ذمہ داری ریجسٹرار کے سنبھال ہوئے ہیں آپ بچوں کے لیے جہاں بچوں کا مفت علاج ہوتا ہے لوگوں کے لیے کی آسپٹل ہے جو پنس کے اندر چلڈن کا وہاں پر کچھ بہتر طریقے سے چل رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کے بچوں کا علاج کیجئے جو آپ کے اصل سرویس ہے جس مقصد کے لیے آپ کو ہائر کیا گیا ہے نہ کہ یونیورسٹری کے ریجسٹرار آپ وہاں سے کوئٹ کریں گورمنٹ کہ وائش چانس صاحب فولی طور کے پر جو بھی نیا رینمنٹ ہوں گے وہ اپنے دن سٹار کریں گے آپ بچوں کا علاج کیلئے جس کے آپ اصل پرٹ ہے اپائنمنٹ کے حوالے سے بھی وائش چانس صاحب نے جو جواب دیا کہہ اس میں نے یہ کہا ہے کہ میں کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوں بنیاری طور پر اپائنمنٹ میں ان کا دو کمیٹیز بنی ہوئے ہیں ایک لور گریڈ کے لیے ایک ہائر گریڈ کے لیے وہ لیدہ لیدہ سے دونوں بیسیکلی ٹریٹ ہوتی ہیں دوسرا نیشنل بینک کا گلٹ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اوفیشل پریس لیز بھی اس پہ جاری کی ہے میڈیا کو کہ یہ ہماری غلطی سے سارا کچھ ہوا ہے وہ صرف ان کی ہاتھ تک شمبے کی ہے سارا نیگلی جنسی ہے ٹیمز برانچ کی نیشنل بینک کی ٹیمز برانچ کے جو منیجر تھا نیشنل بینک کا اس نے مادرت نہیں کی ریجنل ہیڈ سے جا کے محضرت لکھوائیں گے وہ تو اس سے ابب ہوگیا جہاں سے بڑے لیول پہ ہوگی ٹھیک ہے لیکن این بی بی کی طرف سے جہاں سے بولا گیا اپولوجی کا اتلیس ادھر سے اپولوجی آئی لیکن یہ معاملہ ادھر تک پہنچا کیوں اور چار سال کی بات ہو رہی ہے کہ چار سال سے ایک اور اضافی چارج تو یہاں اگر حکومت کو کوئی شخص نہیں ملتا اس قابل کہ اس کو چارج دیا جائے کسی ایک پوسٹ کا اور اضافی چارجز کی بلبوتے کے اوپر حکومت چلتی رہے گی تو پھر کیسے معاملہ آگے بڑھے گی کہ پاکستان کی بیس کروڑ عوام کے اندر کوئی ایسا ٹیلنٹیل شخص نہیں ہے جو اس پوسٹ کو سنبھال سکے کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو اس قابل ہو جو حکومت کو نظر آ رہا اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور اسلام آباد کی بات کریں گے اب نمبر پلیٹس کا ڈیزائن تبدیل ہوتا ہے تو عوام کو مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ اب انہی نمبر پلیٹس نئی لگوائی ہیں نہیں تو ڈیفنیٹلی کاروائی ہوگی اور جو نمبر پلیٹیں پرنٹ ہو چکی ہیں اب ان کا کیا ہوگا جو نمبر پلیٹیں بن چکی تیار ہو چکی ان کا کیا ہوگا ایک تو نمبر پلیٹس لگی ہوئی ہیں وہ بات الگ ٹھیک ہے ان کو تبدیل کرانا ہے آج ڈیڈلائن ہے پندرہ اپریال کی جو نمبر پلیٹیں پروسس میں تھی تیار ہو گئی ان کا کیا ہوگا سہید صاحب انہی کا دیکھیں یہاں اسلام آباد کے اندر کچھ عرصے کا فیرسے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نمبر پلیٹس کا جو کمپیوٹرائز ہوئی ہیں ان کے اندر بہت کم عرصے کے اندر دوبارہ انہیں تبدیل کر دیا جاتا ہے لوگوں کو اس سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں جو لوگ نئی گاڑیاں حاصل کرتے ہیں خریدتے ہیں جب وہ فرس ٹیم جاتے ہیں ریسٹریشن کرانے کے لیے اس کی فیس جمع کرواتے ہیں ون ٹیم آپ نے کمپیوٹرائز نمبر پلیٹ حاصل کر لی لیکن وہ لوگ جنہیں کچھ عرصے قبل اپنی کمپیوٹرائز نمبر پلیٹ حاصل کی ہوتی ہے ان کا دوبارہ جانا ٹیکسٹریشن کے دفتر کے در وہاں پہ جس قسم کا پھر کلچر ہوتا ہے دوبارہ سے اپلائے کرنا فیس بھی دوبارہ سے بھرنا اور دوبارہ اس کو حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کا وقت کا زیادہ ہوتا ہے چار ماہ قبل بھی جنہوں نے نئی گاڑیاں خریدی جو کمپیوٹرائز نمبر پلیٹ لگوائی نو سور پر فیس تھی اب اس نمونے کو اس کمپیوٹرائز پلیٹ جو اس کے سکورٹی فیچر سے اس کو دوبارہ تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد ایکسائز ان ٹیکسیشن جو ڈپارٹمنٹ اسلامباد کا انہوں نے ایک ٹائم لائن دی پندرہ اپریل کی ٹائم لائن مقرر کی لوگ کو انفارم کیا گیا کہ آپ اپنی جو گاڑییں ہیں سب لوگ اس نمونے کے مطابق کمپیوٹرائز جو نمبر پلیٹ سے وہ تیار کروالیں اور فیس بھی نو سور پیسے بڑھا کر تیرہ سور پی کر دی گئی پندرہ اپریل کی ڈیڈ لائن تھی اور اس کے بعد کہا گیا کہ جس گاڑی کی نمبر پلیٹ اس نمونے کے مطابق کمپیوٹرائز نہیں ہوگی اس کے یہ سیکیورٹی فیچرز نہیں ہوں گے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہوگی جرمان نہ ہو سکتا ہے اس کے خلاف ایکسائز ان ٹیکسیشن اور مشکلات ان لوگ کے لیے ہر جو درد پر ان کو روکا جا سکتا ہے لیکن جو نمونہ اپنے تھوڑے ارسے بھی دوبارہ تبدیل کیا لوگوں کو ان کو بھی مشکلات کا سامنے اور اس کے بعد بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہیں اب پتا چل رہے کہ پندرہ اپریل کی ڈیڈ لائن تھی اور انہوں نے ابھی تک اپلائی بھی نہیں کیا راو صاحب کے پاس اس حوالے سے لوگ کے لیے شاید کو اچھی خبر بھی ہے وہ بھی ان سے جانے ہیں لیکن فیس بھی بڑھا دینا اور کلی لرسے کے اگر اگر اگین اس کو ڈیزائن تبدیل کرنا یہ میں خلی مناسبی بات نہیں میں راو صاحب کی طرفی جانا چاہ رہی ہوں راو صاحب پندرہ اپریل یعنی آج ایسے بھی بہت سارے لوگوں جن کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ جی سیکیورٹی فیچرز چینج ہو گیا ڈیزائن تبدیل ہو گیا پہلے تو ایک مائنڈ سیٹ ایک فرم مائنڈ سیٹ کے ساتھ کیوں نہیں چلا جاتا کہ اگر آپ نے کوئی دیزائن تبدیل کیا اس کے اندر پہلے ہی ساری چیزیں انکورپریٹ کر لی جائیں کہ بار بار دیزائن تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے بلکل صحیح آپ نے کہا لیکن یہ جو غلط فہمی بھٹی صاحب کو اور آپ کو بھی ہے مجھے بھی تھی کہ یہ دیزائن چینج ہو گیا تو اس سے بڑی پرابلم ہوگی اور کیسے کریں گے میرے اپنے پاس گاڑی ہے 2013 کی جس کے اوکر نمبر پریٹ لگی اسلام آباد کی تو میں نے پوری تحقیق کی ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے بھی اور ٹریفک پولس سے بھی انہوں نے بڑا کلیرلی یہ کہا کہ یہ میرے سرنسٹیننگ ہے جو نمبر پلیس کمپیوٹرائز یشو ہوئی ہیں بھلے وہ 2010 میں یشو ہوئی ہیں 2008 میں شروع ہوئی یشو ہوئی ہیں وہ ہی رہیں گی وہ چینج نہیں ہوں گی جو نیا ڈیزائن آتا ہے وہ نئی جو ڈیزائن کی جب چاری ہوئی ہیں تو وہ وہی ہونی چاہیے اب تین ڈیجٹ پہ چلا گیا بجائی طور پر اے بی ہوتا تھا یا سی ڈی ہوتا تھا سی ایچ ہوتا تھا اب وہ اے بی سی ہو گیا تین ڈیجٹ پہ اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہمیں تھوڑا ڈیزائن چینج کرنا پڑا جائے ہمیں ڈیزائن چینج کیا تھوڑا تھا اس کی شکل صورت وہ اوپر مسجد ویارا فیصل مسجد کا بھی انہوں نے ایک نشان بنا دیا اسلامباد کے سیمبل کے حوالے سے تو نمبر پلیٹس کے حوالے سے یہ بلکل ایک بہت بڑی میں خود اس میں تھا میں نے کہا میں چینج کرواؤں گاڑی کی تو انہوں نے کہا نہیں جو اگر کمپیوٹرائز نمبر پلیٹ جو آپ کو ایشو ہی ہے چاہے پرانی ہے چاہے نہیں ہے وہ ویلیڈ ہے یعنی نئی نمبر پلیٹ نئی گاڑی کے لیے ہوگی نئی نئی گاڑی کے لیے ہوگی دوسرا انہوں نے کہا اس کا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہمیں جب یہ جو اسلامباد کو سیف سیٹی بنایا ہے جتنے یہ کیمراز وغیرہ لگے ہوئے ہیں سارے یہ کمپیوٹرائز گاڑی جب گزرتی ہے تو اس کی صحیح نمبر کمپیوٹرائز نمبر پلیٹ جس پر لگی ہوتی ہے صحیح والی تو جیسی وہ گزرتی ہے اس کا پورا ڈیٹا ایک دم سے فلیش کر جاتا ہے ان کے سسٹم کے اوپر دوسری نمبر پلیٹ والی کہ ان کو سرچ سم ٹائم ریڈیبل ہوتی سم ٹائم ریڈیبل نہیں ہوتی لیکن اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی کاوش ہے جو ہو رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اتنا عرصہ کون سویا رہا ہے یہ یہ فینسی نمبر پلیٹ ہر کسی نے اپنی مرضی کی نمبر پلیٹ لگائی ہوئی ہے کس نے نیلی پیلی لگائی ہے کس نے گولڈن لگائی ہے کس نے وائٹ لگائی ہوئی ہے کس نے بڑی چھوٹی یہ آخر اتنا عرصہ کون سویا رہا ہے اس کے اوپر کیوں اس پہ پہلے سے کاروائی نہیں کی گئی کیونکہ پہلے دن سے یہ ہونی چاہیے تھے یہ کانون کے مطابق تھا جو آج کانون امپلیمنٹ ہو رہا ہے یہ کوئی نیا کانون نہیں بنا یہ پہلے دن سے موجود ہے جب سے کمپیوٹرین نمبر پلیٹ پیش کر دوں آپ کے لیے بھی اور اپنے ناظرین کیلئے بھی جو آپ جس دوست نے آپ کو یقیناً مطلقہ ڈپارٹمنٹ کیونکہ آپ کو اپ ڈیٹ کیا ہے ان کی انفرمیشن یقیناً درست ہوگی لیکن میری ان سے گزارش ہے آپ کے توسط سے ان کو انفرام کر دیجئے گا جو ایکسائز انٹیکسیشن نے جو کمپین چلائی ہے آپ ہماری سکرین پہ بھی دے سکتے ہیں اس وقت وہ چل رہو گا جو میں نے حاصل کی ہے انہوں نے جو چھ ماہ قبل کمپیوٹرائز نمبر پلیٹ جاری ہوئی تھی اس کے اوپر کروس لگایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ نمبر پلیٹ پندرہ پریل کے بعد ایکسائپٹیبل نہیں ہوگی آپ کے مطابق کہ اس کو ڈیڈ لائن تو ایکسینٹ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے جو ایڈورٹیزمنٹ کے چلائی ہوئی ہے جو ان کا ایڈ ہے اس کے اندر چھ ماہ قبل جاری ہونے والی کمپیوٹرائز نمبر پلیٹ ایک پر پروس لگایا ہے کہ آپ وہ لوگ جا کے تبدیل کر رہے ہیں تو انہیں کہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں یہ میں ریچ کرلوں گا اس کو یہ بلکل بہت بڑا ایشو ہے لیکن ایک نمبر پلیٹ کے ایک اور چھوٹی سی بات میں کر دوں کہ یہ ٹیفک پولیس والے بڑا ایفیشنٹی کام کرتے ہیں ایک تو گرمیہ شروع ہو رہی ہیں ان کے لیے ان کے جو ملک مطلوب صاحب اس اس پی ان کو خیال کرنا جائے ان کے لیے سائے کا انتظام اور نمکول کا انتظام ضرور کرے دی ہائیڈیشن ہوگا ہو جائے دوسری نمبر پلیٹ کے ساتھ یہ جو میں نے اگر پریس کا لگایا ہویا کس نے کانسلر لگایا ہویا کس نے انشاءاللہ کانسلر لگایا ہوتا ہے اور یہ ایڈوکیٹ اور فلان جو یہ عوضے لگایا ہوتا ہے ان پر بھی تھوڑی سی کاروائی کرے اس کی کیا ضرورت ہے لگانے کیا ایک 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 اسی طرح کی ایک عام شہری کی بھی گاڑی تھی ایک گاڑی تھی جس کے اوپر اسی طرح کا کوئی لوگو لکھا ہوا تھا اس کے اوپر غور کرنے سے پتا چلا تو اس نے لکھا ہوا تھا عام آدمی تو عام آدمی نے بھی اس طرح کی لگائی ہوئی ہے پریس نے بھی لگائی ہوئی ہے اس طرح کے بہت سارے وی آئی پیز ہیں ہمارے یہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر کمپیوٹرائز نمبر پلیٹس ہیں پوزیٹیو چیز ہے لیکن پاکستان کے تمام شہروں سے اسلام آباد کے اندر گاڑیاں موجود ہیں اور ذرا سندھ کی بات کر لیتے ہیں تو سندھ کے اندر کمپیوٹرائز نمبر پلیٹس ہیں تو دور کی بات ایک ہی نمبر کی تین تین گاڑیوں اور ایون پولیس کی گاڑیوں کے اوپر بھی وہی نمبر پلیٹے لگی ہوئی ہیں جالی نمبر پلیٹے لگی ہوئی ہیں تو اس کا کیا کریں گے اس کا بھی کوئی صدیباب یا کوئی سلوشن نکالنے کی ضرورت ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑیں گے اور سلوشن تو اس چیز کا بھی نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہیوی ریڈنڈینسی کی وجہ سے چاہے وہ یو اے ای ہو یا سعودی عرب ہو ہمارے یہاں وہ مزدور یا وہ ملازمین جو باہر کام کیا کرتے تھے اب وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں اور پاکستان واپس آنے کی وجہ سے یہاں انیمپلائیمنٹ ریٹ بڑھنے کا خرچہ ہے پہلے ہی پاکستان کے اندر انیمپلائیمنٹ آسمانوں کو چھوڑ رہی ہے اور اب یہ والا مسئلہ ہوگا تو پھر سہیل صاحب کیسے ہم لوگوں کے یہاں ایکانومی چل پائے گی ایکانومی کو بوسٹ کی بات کریں یہ تو ایکانومی کو پیچھے لے کر جانے والی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنی جابز نہیں ہے جتنے لوگ باہر سے واپس آ جائیں گے نیکہ ہمارے ہاں جو ترسیلات زر کے ذریعے سے یہ ہمارے ذریعے مبادلہ کے جو ذخائر ہیں سب سے بڑا رنسات ترسیلات زر پر ہوتا ہے اور اس کے وہ ترسیلات زر بیرون ملک مقیم پاکستانی وہ لیبر کلاس ہو یا زیادہ تر لیبر کلاس ہے سپیشلی میڈل ایس کے اندر ہے سعودی رب ہے وہاں سے ہمیں بھیجواتے ہیں اور اس سے ہمارے ذریعے مبادلہ کے ذخائر کو ہم منٹین کرتے ہیں بڑھاتے ہیں لیکن اس سال جو ایکسپیکٹ تھا اس طرح ہم ہر سال دیکھتے تھے کہ کسی نہ کی حد تک اضافہ ہوگا وہ اضافہ نہیں ہو بلکہ تین فیصد کمی ہوئی ہے انہیں تیس کروڑ ڈالر کی کمی ہوئی ہے ترسیلات زر سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانے سے بھیجوائے جانے کے اس کی دو تین بنیادی وجوہات بتائی گئی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ترسیلات زر جو رواہ مالی سال کے نو ماہ میں چودہ عرب دس کروڑ ڈالر تک ہوئے اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ سعودی عرب میں پاکستانی ملازمتوں میں گیارہ فیصد کمی ہوئی ہے اس کے بعد یو اے کے اندر بھی ملازمتوں میں کمی ہوئی ہے اور اس کی بنیادی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جو حکومت کے کچھ لوگوں نے کہا کہ سعودی عرب کے اندر جس طرح جو ان کے وہاں پر تھوڑا سے کرائسیز رہا وہاں پر ملازمتوں میں کمی ہوئی لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر ابھی بھی اور سپیشلی یو اے کے اندر بھارتی جو مین پاور تھی ان کے اندر اس کے اوپر کوئیتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوا ہماری حکومت کے بہت اچھے مراسم ہیں یو اے کے ساتھ بھی سعودی عرب کے ساتھ بھی یقیناً وہاں پر تھوڑا سے ایکنومک ریسیشن آیا سعودی عرب کے اندر لیکن پاکستانی وہاں بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں حکومت کو اس کو فوکس کرنا چاہیے جس کے لئے سے ہماری ملازمتیں کم ہو رہی ہیں مزدور واپس آ رہے ہیں ان کو وہاں کسی نہ کسی طریقے سے ان کے لئے نئے مواقع تلاش ہونے چاہیے ہیں سپیشل کتر میں جہاں پر بہت بڑے بیمانے کے اوپر ایکٹیوٹی ہو رہی ہے فودوال کے ورلڈ کپ کے حوالے سے وہاں پر ورک فورس کا بہت بڑے مواقع موجود ہیں وہاں اس مارکٹ کو گین کرنا چاہیے اگر وہاں سے پبندی ختم ہو جائے تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بنیادی وجہ ایک سامنے آ رہی ہے جو کچھ ایف بی آر کے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ ان لیگل چینل سے پاکستان رکم بھجوائے جانے کے ٹرینڈ میں بھی اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ترسیلات زر یعنی ہنڈی کے ذریعے اگر رکم آتی ہے تو وہ رکم ڈالر ہے یہ جو اگر غیر ملکی کرنسی وہ وہی پہ رہ جاتی ہے یہاں پر پاکستانی کرنسی میں لوگوں کو پیسہ مل جاتا ہے جب سے سپیشلی یہ کہا جا رہا ہے کہ پنامہ کا کیس سامنے آیا ہے جب سے یہ چیز ڈسکلوز ہوئی ہے کہ ہمارے حکمران ہماری اشرافیہ کس طریقے سے بینونے ملک پیسے لے کے جاتے ہیں تو لوگوں کے اندر بھی یہ ٹرینڈ پیدا ہوا ہے کہ وہ لیگل چینل کے ذریعے اتنے ہائر ٹیکس ادا کر کے کیوں پاکستان رکم بھیجوائیں تو اس وجہ سے بھی لوگوں کے اندر نے ایک ٹرینڈ چینج ہوا ہے کہ انہوں نے ان لیگل چینل استعمال کی رکوم بھیجوانے کا اس کے اوپر ٹیکسز بھی کم ہیں اور اس کے بعد ان کے جو اہلے خانہ ہیں ان کو رکم زیادہ مل جاتی ہے یہ دو تیس ملیادی وجہوات حکومت کو اس کے پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے چونکہ ہمارے ذریعے مبادلہ کے ذخائر کا سب سے بڑا انحصار ترسیلات ذر پر اور ابھی کرزوں کے اوپر نظار ہوا ہوا ہے افسوس کی بات یہ ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ٹرکل ڈائن افیکٹ آتا ہے چاہے اچھائی ہو یا برائی ہو لیکن راو صاحب ہمارے یہاں کا لیبر جاتا ہے یا کوئی ملازم جاتا ہے اب وہ پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے انڈیا والے یا بنگلہ دیش والے جائیں تو ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے وہ آپس میں یونائٹڈ بھی بڑے ہوتے ہیں پاکستان کے لوگ جائیں تو ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے یہ بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور حکومت کی غیر سنجیدگی جب سعودی عرب والا مسئلہ آیا تھا تو وزیر صاحب نے جانا تھا وہاں کے لوگوں کو متاثرین کو دیکھنا تھا ان کو واپس لے کر آنا تھا لیکن ایسا کچھ ہو نہیں پایا تھا آپ کو لگتا ہے حکومت اتنی سنجیدہ ہی نہیں ہے اس مسئلے کے اوپر بلکل حکومت کو بہت سیریسٹی اس معاملے کو لینا چاہیے مجھے یاد ہے مشرف کے دور پر عبدالسطاب لالے کا تھے اوبرسیز کے منصر اس وقت ایک بہت بڑی اپارچنیٹی ہمارے پاس آئی تھی جس میں میل اور فیمیل نرسز اور جو سکڑ لیبر تھی اس کو بھیجا جانا تھا پرابلم اس وقت یہی آیا کہ ہمارے پاس سکڑ لیبر نہیں تھی یہی ایشو ہمیں آ رہا ہے کہ جو لوگ ہمارے گئے ہوئے کام کر رہے ہیں وہ سکڑ لیبر کی کیٹیگری میں بہت کم لوگ ہیں اب دنیا میں چینج ہو رہی ہے سارے تکنالوجی کی چینج ہونے کے ساتھ سارے چیزوں میں ایک موڈرن ایکوپنٹ اور موڈرن چیزیں اس میں یوز ہو رہی ہیں تو اس حوالے سے ٹرین ہونا پروپرلی ایک تو لیبر کا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں موسٹلی لیبر کلاس جو ہے وہ باہر جا کے کام کرتی ہے مجورٹی آف دیم اگرچہ پڑے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے جو یہ ایک پرنٹی کوئی جس کے ہم بات کر رہے ہیں یہ وہ کلاس ہے جو سکل ہونا جس کا بہت امپورٹنٹ ہے اور دنیا بھر میں یہ اب ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے دنیا کے ملکوں میں اس قسم کی سکل لیبر کی انڈونیشیا ملائشیا میں ابھی بھی بہت ڈیمانڈ ہے ان چیزوں کی ایک تو ہم نے اس پہ کام نہیں کیا دوسرا ہماری 65 فیصد ہمارا نوجوان طبقہ ہے چیک ان کی جو پراپر ان کو کیٹر کرنا میاں صاحب تو نعرہ یہی لگا کے آئے تھے نوجوانوں کو کرزے دیں گے اور ان کو بزنس دیں گے اور ان کی روزگار کا انتظام کریں گے تو اس کا کچھ نہیں کیا گیا تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے وزیر داخلہ نے ایک کمپین شروع کی ہوئی ہے یہاں سے تو الیگل لوگ کو نکال لی رہے ہیں وہار والوں کو کہہ رہے ہیں جو ہمارے الیگل ہیں فوراں واپس ان کو بیجے دھرہ دھر واپس بیجے اب امریکہ میں ترے الیگل لوگ پھر رہے ہیں کام کر رہے ہیں میکسیکن ہے یا پاکستانی ہے یا دوسری نسلے ہیں وہاں پہ وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے ان کا اپنا بیجنے کا ہم اگر کہیں گے ہمیں واپس دو تو اس سے پھر زیادہ تیزی سے واپس ہے کہ تجھرے وہ بادلہ پر چلیے راو صاحب وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ سویل صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہی پینسٹ فیصد ہمارے لیے ایک اہم ذریعہ بن سکتا ہے آگے بڑھنے کا اور یہی پینسٹ فیصد ہرے پر بردن بھی بن سکتا ہے اور اس کو بردن بنانا ہے یا اپنے لیے ایک ایسر بنانا ہے یہ ہم لوگوں پر منحصر ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا have a nice weekend آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو انشاءاللہ اللہ حافظ و ناصر